ذکر اس امام کا ہے جو علی کے معمون ہے اور حسین کے امام ہے وہ حسن جو علی کی امامت میں ہے لیکن حسین جن کی امامت میں ہے لیکن وہ حسین جو اولین اور آخرین کے امام ہیں ان کے اپنے اعلان امام حسن علیہ سے رائے گا حسن کو بادشاہ فاسوان کہتے ہیں علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں جو علی ہے ان کے نائب امام حسن علیہ سے رائے گا حسن کو بادشاہ فاسوان کہتے ہیں علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں بہت طرح کی دے گا دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عزمت ہے دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عزمت ہے انہ حسین جو جو حسین کا بھی امام ہے اور اگر توجہ کی رہے گا کلام عرب سے جو یا عربی گرامر سے جو تھوڑی سی واقعی رکھنے والے ہیں وہ اس بات کو محسوس کر پائیں گے حسین کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے مجلس امام حسن علیہ السلام پر ہے حسین کا لغوی مطلب جانتے ہیں کیا ہے چھوٹا حساس ہے ہاں 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 بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہہ لے یا دیکھوئے امام حسین کا لگ سے نامی نہیں رکھا گیا جب حسین کی ولادہ کوئی کہا کہ چھوٹا حسین ہے حسین کو بڑھا کرتا حسین بنتا ہے حسین کو چھوٹا کرتا حسین بنتا ہے جب ساسا ازنے سوہان نے مولا علی علیہ السلام سے مولا علی کا لگتے آخر تھا دیکھو حسین وہ ہے جن پر علی کے ناز ہے جس پر علی جیسے فخرِ کبریہ کو ناز ہو اسے حسین کہتے ہیں سبحان اللہ مولا حسین علیہ السلام کے فضائل کم بیان ہوتے ہیں آج گفتو کا مرکز و مہور از اول پر آخر امام حسین مصطفیٰ علیہ السلام کی ذاتِ کسی والا صفات ہے اور مجھے یقین ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام کو ذکر ہے تو حسین بھی یقین الفردہ سے آیا ہے آہا 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 مات پہنچ رہے ہیں تو حسین علیہ السلام جن پر علی جیسے فخرِ کبریہ کو ناز ہو مولا علی کا وقت آخر تھا طبیب نے یہ کہا کہ زہر کا اثر تلوار میں زہر کی تھا ابن ملجن کی کہ زہر کا اثر جو ابن مقص تک پہنچ گیا تو مولا حسین سے فرمایا کہ آپ اپنے بابا سے کہیے کہ وسیعت میں فرما لیں جیسے ہی طبیب نے کہا کہ زہر کا اثر مقص تک چلا گیا اس وقت میرے مولا نے آنکھیں کھوڑی اور فرمایا سلونی سلونی آہا آہا قبل انتف کے دونے میں ہاتھوں کو جوڑ کے اس کے روں گا پہلے سے مولا نے کئی مقتہ پہ سلونی کہا ہے لیکن اس وقت یہ بستر پر جبکہ وقت آخر ہے مولا کے سلونی کہلے کا مقصد کیا ہے مولا نے سمجھایا کہ جس کے وسیع کا آدم یہ ہو کہ اگر زہن تک اور مرز تک زہر چلا جائے تب بھی علی سلونی کہہ گئے اس کے نبی کو حلیٰ سے مخاربنا ہزیان ہوگا نہ ہزیان ہوگا اکھائی سلون کی مناسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اس وقت مولا نے کہا سلونی تبنا تفقدونی جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لوں لیکن سوال اپنے مقتصر رکھنا علی کا وقت آخر ہے تو ساسا اتنے سوہم آگے پڑے اور ساسا اتنے سوہم نے کہا کہ مولا ایک بات مجھنا چاہتا ہوں آنت افضل ام آدم آپ افضل ہیں آدم یہ مولا علی سے پوچھا جا رہا ہے میر انیس علی رحمہ نے اس پر پورا تسیدہ لکھا کہ ساسا اتنے سوہم آگے پڑے خاطر میں چلمس علیہ یا شہ عرب اچھا کیونکہ ساسا اتنے سوال کرتے ہیں کہ مولا میں نے جب بھی چاہنا اسے پوچھوں آپ سے تو مجھے ایک ہجاب مانے ہو گیا شرم محسوس ہوتی تھی لیکن جب آپ نے کہا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو تو میں آپ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آنت افضل ام آدم آپ افضل ہیں آدم خدا ایک قسم اچھا جواب سب کو معلوم ہے کہ یقیناً علی افضل ہے ہر مولا علی کا شیعہ جانتا ہے لیکن مولا نے پہلے یہ نہیں کہا مولا نے پہلے فرما ہے تسکیت المغن نفسی طبی ہو کیا توازو ہے میرے مولا کی فرمایا انسان خود اپنی تحریف کریں اچھا میسج نہیں ہوتا خود انسان اپنی تحریف کریں یہ اچھا میسج نہیں ہوتا لیکن بھی رہے قرآن کی آیت پڑی لیکن اللہ کا حقوق ہے کہ جو نعمت رب کی طانب سے ملی ہے اس کا اجھار بھی کیا گیا اور پھر میرے مولا نے کہا کہ انا افضل تم پوچھو کہ آدم افضل یا میں انا افضل تو ساس اجھ نے سانے کہا لیمہ مجھے جانا حضرت نو علیہ السلام تک اس لئے کہ اس کا رب بنتا ہے مولا حسن علیہ السلام سے لیکن ایک ترتیب میں سن لی جائے گا کہ آب افضل ہے آدم کہانا افضل مولا کیوں کہ اس لئے کہ لا تخربہ ہاتھ شجرہ آدم سے کہا گیا تھا کہ وہ گندوں کے طرف کے پریب نہ جائے لیکن ان سے ترکی اولہ ہو گیا گناہ نہیں تھا ترکی اولہ تھا وہ تشریف لے گئے کہ اللہ نے مجھ پر پادم دی نہیں لگائی تھی کہ وہ گندوں میں تھا لیکن علی نے ساری زندگی جوٹی روٹی کھانے گزارہ تھا سبحان اللہ اب اس نے پوچھا امت افضل ام نوح یہ بتائے گا آپ افضل ہے یا نوح مولا نے کہا نا افضل میں افضل ہوں لیمہ مولا کیوں بہت تہو جو رکھنا کہ اس لئے کہ نوح کا جو بیٹا تھا یہ تو قرآن میں اللہ تعالی نے کہا جب نوح نے کہا نا پرورتگار میرا بیٹا ڈوب رہا ہے تو نے کہا تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اہلِ بیت کو بچائے گا اللہ تعالی نے کہا اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے پرورتگار بیٹا ہے پر اہل میں کیوں نہیں ہے انہو عملون غیر و سالے کہ اس کا عمل غیر و سالے ہے پتہ چلا کتنی بربت کیوں نہ ہو اگر عمل غیر و سالے ہے وہ اہلِ بیت میں سے نہیں ہوتا ہاں سب سے بڑی مثال تو خود ابو الہب کی ہے حضور کا سنا چچا ہے کہ تبت یادار بھی لابی ہوگا تم اہلِ بیت میں سے نہیں ہو باہر ہو سلمان جس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ سلمانوں میں نا عمل وے اب بیت میں قرآن پڑھوں اس پہ تو کسی کو اتراز نہیں ہو سلتا انہو عملون غیر و سالے نوح آپ کا بیٹا ضرور ہے لیکن عمل غیر و سالے ہے لہذا چونکہ عمل غیر و سالے اللہ تعالیٰ نے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ لہجہ استعمال کیا میں اور اب تو کیا بھی نہیں سکتے آگے فرمایا کہ لا تسألنی آپ اس سے وہ سوال نہ کیجئے کہ ما لئیس اللہ کا بھی علم جس کا آپ کو علم نہ ہو انعیزوکان تکونا من الجاہلین میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیے گا اللہ تعالیٰ جنہوں سے کہہ رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا غزم نہ دو اللہ کہ جو اہل بیعت میں سے نہ ہو اسے اہل بیعت میں شامل کر دو تو اللہ تمہاری آپ کی کیا نوح کے بھی جاہل کہہ دیتا ہے کہ جاہل میں سے نہ ہو جائیے گا ہاں اتنا سخت معاملہ ہے کہ میں آپ کو لصیت کر رہا ہوں کہ اہن نوح جاہلوں میں سے نہ ہو جائیے گا سبحان اللہ تو مولا علی نے کیا کہا فرمایا کہ اب میر علی نے اس پہ علی رحمہ نے اس پہ پورا بند لکھا کہ جو نو علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ گمراہ ہو گیا اور جو میرے بیٹے تھے میں نو سے افضل ہوں ساتھ صاحب نے سوال سے کہا میں نو سے افضل ہوں اس لئے کہ نو کا بیٹا جو تھا علی بیٹ میں نہیں رہا لیکن میرے بیٹے سیدہ شباب علی جنت جنت کے زمانوں کے سرزار آ رہا نانا نبی ہے باپ امام آپ امام ہے یعنی جس کے نانا نبی ہے جس کا باپ بھی امام ہے جو خود بھی امام ہے اس کے بعد مولا نے ایک اور وجہ بتائی یہ میرے ساتھ چلیں گے کہ میں نو سے افضل اس لئے ہوں کہ اللہ نے نو کے لئے کہا اللہ نے کافروں کے لئے نو کی بیوی پر مثال پڑایا مولا کہہ رہے ہیں میں افضل ہوں نو علیہ السلام سے کہا اس بات پہنسکے کہ نو کی بیوی جو ہے وہ کافروں کے لئے مثال یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمجھایا ہے کہ نبی کی بیوی ہے فخانتا ہما چونکہ نبی کے دین سے خیالت کی ہے لہذا کافروں کے لئے مثال فلم یغنی آنہما من اللہ شیعہ یہ سور تحرین کی آیتیں پڑھ رہا ہوں کہ تمہارا نبی کی بیوی ہونا تمہیں بچانے والا نہیں ہے وخیلت خلقنات مہت باخلین کہا جائے کہ جہاں جہانم میں داخل ہوگا نو اور نویت علیہ السلام کی بیویوں کے لئے اللہ نے قرآن میں آیت رکھی ہے کہ نو کی بیوی وہ ہے جو کافروں کے لئے مثال ہے لیکن اے سو سو اللہ نے مجھے وہ بیوی عطا تھا سبحان اللہ بھئی آگے فرمایا جو کافروں کے لئے مثال ہے وہ نو کی بیوی ہیں تو مومنوں کے لئے مثال کون ہے سبحان اللہ بھئی مومنوں کے لئے جو مثال قرآن میں جانتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں کے لئے فیرون کی لیلی کو مثال بنایا یعنی کافروں کے لئے نو کی بی بی مومنوں کے لئے فیرون کی بی بی سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے یہ میری ماں بہلے بھی جو سن رہی ہی جاہ جاتا کا آواز جاری ہے دیکھو دنیا میں ہر طرح کے رشتے ہوں گے کبھی مرد خیر پر ہے زوجہ شر پر ہے مو خیر پر زوجہ شر پر لوت خیر پر زوجہ شر پر کبھی زوجہ خیر پر ہے شوہر شر پر ہے فیرون شر پر ہے اور ان کی زوجہ حضرت آسیہ خیر پر کبھی ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کبھی دونوں ہی شر پر ہے شوہر بھی شر پر زوجہ بھی شر پر قرآن کی مثال برد ابو لحب پہ بھی لانت اس کی بیوی بھی لانت کبھی دونوں خیر پر ہے شوہر بھی خیر پر زوجہ بھی خیر پر آیت پروں بات تو زائے نہ ہونا دیجئے گا شوہر بھی خیر پر زوجہ بھی خیر پر مرد البحرین یلتقیان اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیا یہ علی و فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہمہ ہے مرد البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یلتقیان ان کے درمیان ایک برزخ ہے کہ یہ دوسرے پر کبھی تجاوز نہیں کر سکتے رسول اللہ نے کہا آنا برزخ ہو وہ برزخ میں ہوں جو انہیں جوڑ رہا ہوں طبیعی اعلیٰ رب کمات میں آگے امام حسن علیہ السلام پر طبیعی اعلیٰ رب کمات تو اپنے رب کی کونکون چین امتوں کو جٹلا ہوگے یا خروج انہوں نے ہوا لولو اور مرجان ان سمندروں سے ہم نے لولو بھی خارج کی ہے مرجان بھی خارج کی ہے لولو کہتے ہیں مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام مرجان سے مراد امام حسن علیہ السلام طبیعی اعلیٰ رب کمات باچہ میں آ رہی ہے دیکھو میں آل بات بہت دور تک جا رہی ہے آئے مبدت میں حسن شامل ہے آئے تطہیر میں حسن شامل ہے سور الدہر میں حسن شامل ہے جب تک حسن مصطفیٰ کی روڈی نہ ہو بھئی اسی ایک روڈی کا صدقہ ہے دسترخان امام حسن علیہ السلام سبحان اللہ دسترخان امام حسن علیہ السلام اور مولا کا جیسے دسترخان تھا اب جہاں جہاں دنیا میں مولا کے نام پر دسترخان ہوتا ہے دیکھو دسترخان ہے سنت خانوادہ ابو طالب دعوتیز الاسورہ کا پہلا دسترخان ابو طالب نے دسترخان کا اعتمام کیا تھا غزہ کا اعتمام کس نے کیا تھا حسن کے دادا ابو طالب نے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کبھی ابو طالب کے ماننے والوں کیا نیاز کی سمی نہیں ہوئی ہے بھئی غیر بہت سے کھلاتے ہیں دسترخان بہت سے چلتے ہیں بہت سے مقامات پر ہوتا ہے اور سب قابل احترام ہیں میں کسی کے لئے کوئی بات سب قابل احترام ہیں لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ معمولا لکھا ہوتا ہے کہ جو مستحق ہیں وہاں کے کھا کے جائے ہیں لیکن حسین کا نیاز ہوا ہے امیر بھی فقیر بن کے کھا کے چلا جائے ہیں اور غریب بھی امیر بن کے دسترخان بہت جائے ہیں کوئی فرق نہیں ہے سبحان اللہ یہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان کیا کہنا ہے بھئی دیکھو جہاں پر تفریق نہیں ہے اپنے اور غیر کی کوئی بھی آ جائے اس سے اس کا مذہب نہیں پوچھا جاتا اس سے اس کا مصلح نہیں پوچھا جاتا وہ کسی معروف ہے کہ کسی بھوکے سے کسی نے پوچھا کہ ہندو ہو یا مسلمان ہو اس نے کہا فیلان تو بھوکا ہو بھوکا تو کہ مذہب نہیں ہوتا بہت بات واضح ہے اس کا مطلب یہ اور یہ ایمال مسلم کا طریقہ تھا وہ جب انہوں نے اتاکیا بھئی اس مصحطِ الطاف کو پہنچے گا بھلا کون اس مصحطِ الطاف کو پہنچے گا بھلا کون سائل نے کبھی در پہ حسن کے نہ سنا کون کون نہیں سنا کہ بھئی تم کون ہو کیا ہو نا 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 حسن علیہ السلام کا دسترخان وسید دسترخان بس اسی کی تاثیر میں آج انہی کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے ماشاءاللہ یہ وسید دسترخان ہے سب کے لئے احتمام ہے سبحان اللہ اچھا یہ یاد لگنا بات دور تک جاری اس لئے میں میسیج پہنچا دوں حدیث میں آیا ہے دیکھو جب اتعام مومن ہے نا مومن کو کھانا کھلانا یا کسی بھی انسان کو کھانا کھلانا جب آپ کھانا کھلاتے ہیں نا اس میں مستحق غیر مستحق کی شن بھی ختم ہو جاتی ہے کسی کو بھی کھانا کھلاؤ فرمایا کہ ایک نیکی ایسی ہے حضور مکرم کا انشاءد ہے فرمایا ایک نیکی ایسی ہے جس کا ثواب اللہ کے سواب کو نہیں جانتا وہ ہے اگر تم کسی اپنے برادر انسانی بھائی کو کھانا کھلاؤ اس کا ثواب اللہ کے علاوہ کو نہیں جانتا پھر کہا اگر تین مومن بھوکوں کو کھانا کھلالو تو اللہ تین طرح کی جنتیں عطا کرتا ہے جنتِ طوبہ بھی عطا کرتا ہے جنتِ فتح بھی عطا کرتا ہے جنتِ عدن بھی عطا کرتا ہے اب یہ تیروں کونسی جنتیں کبھی اور سراؤں گا آپ لیکن آئیم علیہ مصرح ہر امام کی صیرت میں برادوں کو نکلتے تھے بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے سبحان اللہ تو یہ توفیق جیسے نصیب ہو جائے جتنا جو احتوام پر سکے آئے مبدت میں حسن شامل آئے تدھیر میں حسن شامل مولا حسن مصطفیٰ کی روٹی ہو تو وَيُتْعِمُونَ اتَّعَمَا لَهُ بِهِ مِسْكِنَ وَيُتِيمُ وَسِیرَ سورہ بہر میں حسن شامل سورہ کوسر میں حسن شامل آئے مبدت میں حسن شامل مرجل بہرین میں حسن شامل آئے نور میں حسن شامل سبحان اللہ بات باضے ہو رہی ہے امام حسن علیہ السلام اچھا اس لیے میں مسلمانوں سے دس بستہ کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ نے مولا حسن علیہ السلام کے مقابل میں جسے ماننا ہے وہ آپ کے اپنی مرضی ہے اس پر میں بھی یہاں کوئی تفسرانی کرنا چاہتا جس کا جو نصیب ہو جسے ماننا ہاں ہم نے اسے مانا ہے کہ اللہ نے جسے جلد پر سربار کرنا ہم نے انہیں امام مانا دیکھو یہ حدیث سب کی سنیمی لیکن میں نتیجہ پیش کر رہا ہوں الحسن علیہ السلام سید و شباب احل الجند حدیث سب کی سنیمی یہ حدیث رسول اللہ کی حدیث انہوں نے فرمائی دیا مسلمانوں کی مطبر کتابوں میں جتنی احدیث یہ نکتہ ذہن میں رہے جتنی احدیث مولا حسن اور مولا حسین کے لئے رسول اللہ نے اشارت فرمائی وہ سب کی سب مولا حسن کے ظاہری سنوں سال آنٹھ برس کے تھے رسول اللہ نے پھر پردہ فرما لیا وصال ہو گیا یعنی رسول اللہ آنٹھ برس کے سن میں تو رسول اللہ کی وفاد ہو گئی نا اس سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا جب حسن حسین پانچ اور چھے برس کے تھے کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ابھی تو بچمن ہے ہاں بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنا جا رہا ہوں جناب آپ کسی بھی ولی قطب فقی آرے سے پوچھیں وہ اپنے بزرگی میں پہنچ چکے ہو قرآن پر ہاتھ رکھے گیا جنت کنفرم ہو گیا ہاں 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 ابھی تو کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ کی مہربانی سے رہتا ہوتا ہے امت میں اور امامت میں فرق ہی ہے امت بزرگ بھی ہو جائے ابھی جنت کا پتا نہیں ہو جائے امامت بستن میں بھی ہو جنت ہی نہیں ہے جنت کے جوانے کے سردار ہیں یہ ہے حسن علیہ السلام فرمایے ابنائے حضان امامان کامہ اوقاتا میرے دونوں بیٹے اماما چاہے دونوں کھڑے ہو جائے چاہے دونوں بیٹے جائے حضور نے فرمایا کہ حسن سلو کر لے تب بھی اماما حسن جنگ کرے تب بھی اماما حسن کی سل میری سل حسن کی جنگ میری جنگ یعنی حسن سے بیعت لینے والا مطالبہ کرنے والا وہ رسول اللہ سے بیعت ماما اور حسن ہی سے جنگ جننے والا رسول اللہ پر شمشیر جلا رہا ہے حسن نے وقت دیا اور حسن نے مانگا حسن نے شبع شور ملتبی کی تھی لے جنگ تاکہ ہر جیسا مضاعد آ جائے حسن نے وقت دیا اور حسن نے مانگا یہ اپنے شیر کی مرضی ہے کب شفار کرتے ہیں قلم کا کام قلم سے لیا ہے شرکر میں یہ آگے کب تھا کہ ہر کام ذنفقار کرے سبحان اللہ امام حسن بات واضح ہو رہی ہے تو یہ رسول اللہ نے پہلی فرما دیا تھا میرے دونوں بیٹے امام ہیں چاہے کھڑے ہوں یہاں بیٹے اب میں اس تقصیل میں نہیں جانا چاہتا آپ مولا حسن علیہ السلام کی مقابل میں جسے ماننے مان لیجئے وہ ہر ایک اپنا نصیب ہے لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب مولا حسن وہاں دربار میں بھی پہنچتے ہیں انہی کے دربار میں تو پہلے سے منصوبہ یہ تھا کہ جب حسن آئیں گے تو نعوذ باللہ میں یہ لفظ کہتے ہوئے بڑا ہچکچا رہا ہوں لیکن بات کو میں سمجھاؤں کیسے کہ جب حسن آئیں گے نا تو انہیں رسوا کریں گے تو پہلے سے ارادہ یہ تھا کہ بھئی سب اپنے اپنے باپ داداؤں کے فخر بیان کرنا اور حسن کا باپ یہ تو آج ہم ابو توراب کہتے ہیں مولا علی کو بڑے فخر سے لیکن وہ اس وقت تنز میں کہتے تھے کوئی خاکتے بیٹھنے والا ہی ہے اس کا باپ اس کے باپ کے پاس تو ظاہری طرح پر کچھ تھا نہیں تو حسن کیا کہیں گے تو ہر ایک نے شروع کیا میرا باپ یہ تو میرا باپ وہ تو میرا باپ یہ تھا میرا دادا وہ تھا اور مولا حسن علیہ السلام سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے اس کے بعد میرے مولا نے وہاں پر کسی نے کہا کہ حسن آپ نہیں کہیں گے کیا لسان اللہ ناتق کا بیٹا سبحان اللہ علی شبی عبی طالب کا بیٹا نہزل بلاغہ والے کا بیٹا حسن اپنے چلال میں مخاتم ہوئے اب میں کچھ جملے تو ایسے ہیں کہ جو میں یہاں سے بھی کیا تفصیل میں جاؤں مولا حسن نے ایک ایک کو مخاتم کرتے ہوئے کہا کہ تیرہ حال تو وہ ہے مثلا ایک شخص سے کہا تاریخ میں جا کے دکھ لینا کس سے کہا تھا کہ تُو مجھ پر جو بات کر رہا ہے تیرہ حال تو وہ ہے کہ مثلا درخ پر ایک چونٹی چڑھی اور جب وہ اترنے لگی تو اس نے درخ سے کہا ذرا سندل جانا میں اتر رہی ہو تو اس درخ نے یہ کہا کہ جب تُو پہلے اوپر چڑھی تھی تب میں نے کوئی تب مجھے پتا نہیں چلا تھا تب تیری کوئی حسیت اور اوقات نہیں تھی پھر حسن نے بتایا کہ اگر میں تیرے بارے میں بتلا ہوں کہ کن کن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا تیری بلدیت پر یہ مولا حسن نے رازر آئے در بار میں اور مولا حسن نے ایک کے بارے میں بتلاتے گئے اور اس کے بعد مولا نے کہا کہ اگر یہاں اللہ سبحانہ وتعالی خدا کیا دوسلا کے بعد فرمایا مجھے جندگی عطا کر اتنی کہ حولا فحولا میں سالہ سال یہاں کھڑا رہا ہوں اور میں وہ سکر کروں جو اللہ نے مجھے فضل عطا کیا لم اوہ سے ہے تو ان فضیلتوں کا شوار نہیں ہو سا نحنو زین الجنان اب حسن کہہ رہے ہیں حسن کا حطبہ سنا رہا ہوں نحنو زین الجنان وحجج الرحمن تم جنت میں سے لگاؤ تو بڑی بات ہو نحنو زین الجنان ہم جنت کی زینتیں ہوں ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں کہا تھا کہ پروردگار قد اسکنتنی من الزعفاء والفقراء زیادہ تر جو ضعیف اور فقیر لوگ ہیں وہ مجھ میں آئیں گے ہاں انشاءاللہ امیر بھی جائیں گے لیکن زیادہ تر جو ضعیف دنیا میں تھے وہ میرے اندر آ جائیں گے اور جو میری ہمسائی ہے جنت کی ہمسائی ہے اس میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے پروٹوکول والے ہیں ہاں بڑے بڑے ہو سکتا ہے بہت سے مولوی بھی ہوں بھئی جو در اہل بیس سے دور ہے وہ جہنم میں ہی جائے گا نا پہ تو تو جنت نے شکوا کیا کہ پروٹوکول والے ہیں جو ضعیف اور مسکین لوگوں ہیں وہ مجھ میں آئیں گے تو اس وقت جنت سے اللہ تعالی نے کہا تھا اللہ نے فرمایا تھا اے جنت تجھ میں کوئی بھی آیا لیکن میں نے تجھے حسن اور حسن جیسے شہزادوں سے زینہ دکھاتی ہے سبحان اللہ فما ساتھ جنہ کا مطمیس العروض تو جنت اپنے حسن پر ایسے اتنانے لگی جیسے دل ہم اپنے حسن تلاش کرتی ہے سبحان اللہ تو مولانا کا ناہنو زید الجنان وحجد الرحمن جنت کی زینتیں ہم ہیں رحمان کی حجتیں ہم ہیں بعد میں اختان پر لے آ رہا ہوں ہستے ہستے پھر اس کے بعد مولانا نے کہا کہ لو دعوتو اگر میں اللہ سے دعا کروں لو شاہ کہیں پر یہ ہے اگر چاہوں تو لجالت العراق شامل و شام عراقہ کہ میں عراق کو شام میں بڑھن دوں اور شام کو عراق پر بڑھن دوں وہ رجل عمراتل مل عمراتل اور حسن کہہ رہے دربار میں میں چاہوں تو مرد کو عورت پر بڑھن دوں عورت دنر پر بڑھن دوں دہارو عمرار میں جن نمبر تلالیس میں مولا کہ اگر چاہوں تو ایک شخص کھڑا ہوا بدنصیب اس نے کہا کہ حسن یہ کیا بات ہو کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ عراق کو شام میں بڑھن دوں شام کو عراق میں بڑھن دوں مرد کو عورت کر دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے مولا نے اپنی احمد لائی نگاہوں سے اسے دیکھا بہت توجہ رکھنا اس سے کہا بات میں تفصیل ہے اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں دیکھو مسلمانو آپ نے جسے مان میں مانو لیکن حسن علیہ السلام نے کیا کہا یہ سن لو اچھا اب جو دربار میں حاکم شام اسے یہ تکلیفے کے دربار میرا مذہبہ میرا اور تعریف حسن کی فضائل حسن مجتمع کے لئے نہیں تو اس وقت اس نے زج ہو کر کہا کہ حسن یہ جتنی باتیں آپ کر رہے نا لیکن جتنے یا کرنا انا خیر ہوں ان کا میں پھر بھی آپ سے بہتر ہوں بڑا جگر چاہیے یہ کہنے کے لئے اگر میں ممبر کی زوان میں ادبا کہوں تو بڑا کہ اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں انا خیر ہوں ان کا میں پھر بھی آپ سے بہتر ہوں اچھا خدا ہے کہ مولا حسن نے یہ نہیں کہا کہ انا خیر ہوں ان کا تو کیا بات کہتا ہے کہ تم اس سے بہتر ہے میں تجھ سے بہتر ہوں یہ بزرد تشریف فرماؤں میں ان سے دعا کا تعلیم ہوں مولا حسن نے کیا جملہ کہا ہے اس نے کہا حاکم شام نے انا خیر ہوں ان کا اے حسن میں تم سے بہتر ہوں مولا نے کہا میں تو پناہ چاہتا ہوں اللہ اس وقت کے لئے کہ جب مجھے کبھی یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تک سے بہتر ہوں میں تو پناہ چاہتا ہوں اللہ کی کہ میں کبھی یہ کہا ہوں کہ میں تجھ سے بہتر ہوں بہتر ہوں بہتر ہوں تمتر تو وہاں ہوتا جو تو برابر کیوں ہاں جہاں ایک طرف کفر ہی کفر ہو چکا ہوں اور ایک طرف مولا نے کہا میں یہ نہیں کہتا ہوں میں تو پناہ چاہتا ہوں سوال اللہ بہتر ہماری ہے یہ حسن علیہ السلام جن پر فخر ہے عامل المؤمنین کو مولا نے حسن ساتھ سے کہا کہ اللہ نے نو کا بیٹا وہ اہلِ بیت سے رکل گیا اور اللہ نے مجھے وہ بیٹے عطا کی کہ یہ چندت کے زمانوں کے سردار ہیں عزیزوں حسن جو ہے نا میں نے کہتا نا ابتدا میں جھلا اسے سمجھا کر بات ختم کرنا حسن جو ہے سخی نہیں حسن کریم ہے کریم اہلِ بیتے ہیں حسن جانتے ہو سخی اور کریم میں فرق کیا ہے خود مولا حسن علیہ السلام کی چلکی حدیث سن لو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مر اور جتنے لوگیں کا چار قسم کے جتنے لوگیں وہ چار قسم کے فرمایا السخی والکریم والبخیل واللعیم سخی ہے بخیل لعیم ہے سخی جانتے ہو کون ہے حضور نے کہا سخی وہ ہے السخی اللہ یاکل ویوتی والکریم اللہ یاکل ویوتی والبخیل اللہ یاکل ویوتی واللعیم اللہ یاکل ویوتی ہاں یہ چار لوگ ہیں فرمایا سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے ویوتی دوسروں کو بھی عطا کرتا ہے ہاں 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 سبحان اللہ بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنے لگا ہاں ہاں سخی وہ ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی دیتا ہے والکریم اللہ یاکل ویوتی کریم وہ ہے جو خود نہیں کھاتا ہے ہاں کریم اے اہل بید کے دسترخان درو ہاں الکریم اللہ یاکل ویوتی کریم وہ جو خود نہیں کھاتا جب ہی تک محصے کی روحی دے بھی دی ہاں کریم خود نہیں کھاتا ہے لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے بخیل بخیل وہ ہے جو یاکل ویوتی بخیل وہ ہے جو خود تو کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا ہے لعیم وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھاتا ہے کچھ وہ ہوتا ہے جو اتنے فارغ ہوتا ہے جو خود پہ بھی نہیں خرش کرتا وہ دولت فقط اس لئے کمارا ہوتا ہے کہ وہ اپنا بینک بیلس دیکھتا ہے فقط اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے خود پہ بھی نہیں خرش کرتا یہ قرآن میں مزاج کہا ہے سورہ حمدہ یاد ہے میرے ساتھ پڑھنا دیمیں دو آیتیں یاد ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے کہا ہے کہ ہر چغل خور اے جو کے لئے ویل اور بربادی ہے کچھ وہ ہیں ان میں جو مال جمع کرتے ہیں خرش کرتے ہیں گنتے ہیں وہ شاید کہتا ہے نوٹ کی خوشبو سب سے اچھی لگتی ہے ایسے ہی ہے بھائی تو خالی نوٹ گنتا ہے یہ گننے کا بھی علیہ لشاہ ہے نوٹ پڑھیں گے گننا خالی بس اچھا آج کل مورڈن ٹکنالوجی ہو گئی ہے وہ بینکنگ اپلیکیشن آ گئی ہے ٹھیک ہے نا خاص طور پر جو باہر کے دنیا میں رہنے والے ہیں تو وہ میں نے کتنی لوگوں کو دیکھا ہے وہ ہر تھوڑی دے بعد اپنا ریفریش کر کے بینک بیننسٹ کرتے رہنے موبائل پر خالی دیکھتے رہنے خرش نہیں کرنا ہے خالی دیکھنا ہے بس ابھی ریفریش کر کے پھر دیکھیں گے پھر ریفریش کر کے پھر دیکھیں گے کچھ لوگوں میں بیماری سوشل میڈیا پر بھی ہوتی ہے بار بار وہ انسٹرگرام فیس بک ریفریش ہر تھوڑی ضربات جگہ میں نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہی فوراں پہلا کام ابھی تذبیر بھی نہیں اٹھائیں گے نماز پڑھتے ہی پہلا کام موبائل جیسے نماز کی قبولیت کا میسیج ووٹس ایپ پر ہی آیا ہے نماز کی قبولیت کے میسیج شاید ووٹس ایپ پر چیک کر رہے ہوتے فوراں حضور مکرم نے کہا لئیم بھی ہوتا ہے جو نہ خود خرش کرتا ہے نہ دوسرے پر اچھا کریم کون ہے جو خود نہیں کھاتا لیکن دوسروں کو کھلاتا ہے سبحان اللہ اس لئے اہل بیت میں سے کسی کا بھی لقب سخی نہیں ہے یا کریم ہے یا جواد ہے سبحان اللہ بات پہنچ رہی ہے یا امام حسن مصطفیٰ کو کریم کہتے ہیں یا امام محمد تخیی علیہ السلام کو جواد کہتے ہیں جانتے ہیں کیوں کریم اور سخی کا فرق میں نے بتا دیا ہے سخی وہ جو خود بھی کھائے گا دوسروں کو بھی کھرائے گا کریم وہ جو خود نہیں کھائے گا وہ خود قربانی دے دے گا دوسروں کو اطاق کرے گا تو یہ فرق ہے سخی اور قریم ہے سخی اور جواد میں جانتے ہیں یہ فرق ہے سخی وہ ہے کہ جو اطاق رکھتا ہے اسے جو حق رکھتا ہو استحقاق رکھتا ہو جواد یوںٹی بلا استحقاق ڈیزرپ نہیں بھی کرتے نا وہ اطاق کر دے گا اس لئے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سخی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں قریم بھی یہ جواد دیئے اگر اللہ تعالیٰ حق کے filات diapers بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ حق سے نہیں دیتا وہ اپنے فضل سے دیتا ہے ہاں بات واضح ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفتِ کرم کا سب سے واضح مظہر حسن مستدع ہے صفتِ چلاب کا سب سے واضح مظہر امام محمد تقیل باہر امام کریم ہے لیکن جس امام سے صفتِ کرم کا سب سے زیادہ اظہار ہوا ہے وہ مولا حسن علیہ السلام ذہن میں رہنگے انشاءاللہ اچھا اہلِ بیت کریم تھے ہم سے کہا گیا تم کریم نہیں بن سکتے کم از کم سخید ہو بن جان اہلِ بیت ہوئے تھے جو خود نہیں کھاتے تھے قربانی دیتے تھے دوسروں جو کھلاتے تھے کہہ تم خود بھی کھاؤ دوسروں جو بھی کھلاؤ جو اللہ نے اعتاق کی دیکھو صحیح بات بات ہو رہی ہے کریم نہیں بن سکتے سخید بنو کم از کم سخید بنو اچھا اللہ کیا یہ نہیں کہ کون کتنا دے رہا ہے اللہ یہ دیتا ہے کون کس میں سے کتنا دے رہا ہے بھر ہو سکتا ہے کوئی لاکھوں خرج کر دے اس کے لئے بھی سواب ہے ہو سکتا ہے کسی کے پاس کوئی سوٹ ہے اس پر سے اس نے اپنی نیت کے مطابق خرج کر دی ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے دس دے رہے دس لاکھ دے رہے اللہ دیکھتا ہے کس نیت سے دے رہے بات واضح تو کریم نہ بن سکتے ہو سخید بن جاؤ کم از کم سبحان اللہ تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بار بار مولا حسن کو دیکھ کر روتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ میں جب بھی حسن کو دیکھتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آتا ہے جب رسول اللہ حسن کو گھو 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 لیتے تھے میں عالم اسلام کی کتابوں سے بات پڑھ رہا ہوں کہ وہ حسن مستقی کو دیکھ کر گریہ کہتے تھے مجھے وہ منظر یاد آتا ہے رسول اللہ گوت میں لیتے تھے اور تین مرتبہ کہتے تھے تین مرتبہ کہتے تھے حسن کو گوت میں لے گا پہلے تو کہتے تھے میں حسن سے محبت کرتا ہوں فقط حسن سے نہیں میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں حسن سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ آپ سب مولا حسن کی محبت میں آپ اسی سرما ہے نا آپ سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں سبحان اللہ یو آپ محبوبے محبوبے پروردگار بن جائیں گے رسول اللہ محبوبے پروردگار ہے آپ ان کے محبوب بن جائیں گے اگر آپ حسن سے محبت کرتے ہیں اور سب حسن کی محبت میں آپ موجود ہیں پھر رسول اللہ فرماتے تھے جو چاہتا ہے اے علی میدانِ محشر میں اللہ سے ایسے ملاقات کرے کہ اللہ اسے راضی ہو چکا ہو اسے چاہیے کہ آپ کے بیٹے حسن کی محبت دل میں رکھے آئے اللہ کے پاس یہ مولا حسن کا مقام ہے سبحان اللہ حسن کو رسول اللہ نے گوئے پالا ہے اچھا رسول اللہ کو ابو طالب نے پالا کیا کہنے میری بات پہنچ رہی ہے ارے رسول اللہ کو علی کے بات میں پالا حسن کو رسول اللہ نے پالا بات واضح ہو رہی ہے عمران نے تھا احمد مختار کو پالا عمران نے تھا احمد مختار کو پالا ایسے ہی ہے یا نہیں اس پہ کوشیعہ سننے افتلاف تو نہیں ہے ابو طالب نے پالا تھا اللہ تعالیٰ نے فرامنے کہا امیجید کا یتیم انفعا ہوا ابو طالب یا اللہ اے محمد آپ یتیم تھے میں نے آپ کو پالا سورہ زہا پہ رہا ہے تو ابو طالب نے پالا یا اللہ نے پالا مجھے پورے قرآن میں بتنا اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کا ہو ابو طالب ولی خدا ہے علی مجید کا یتیم انفعا تو عمران نے تھا احمد مختار کو پالا تو حل جزاو الہسان اللہ الہسان عمران نے تھا احمد مختار کو پالا سرکار نے پھر حیدر کررار کو پالا چلیں گے میرے ساتھ آگے ہو سرکار نے پھر حیدر کررار کو پالا کررار نے حسنین سے شہکار کو پالا کررار نے حسنین سے شہکار کو پالا اور ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا آخری دو مسئلے سنا رہا ہوں ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا اچھا ابو طالب نے رسول اللہ کو پالا رسول اللہ نے مولا علی کو پالا مولا علی نے حسنین اگر امین کو پالا امام حسین نے مولا ظن العابدین کو پالا سبحان اللہ مسکری کی شہادت ہو گئے حضرت حفظت میں کون پال گا تاز میری باز آیا ماں نے بولا عمران نے تحمد مختار کو پالا سرکار نے برہدر کرنار کو پالا کرنار نے حسنین سے شہدار کو پالا ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا بھئی ایک پردہ تعرید میں خود پہار رہا ہے ایک پردہ تعرید میں خود پہار رہا ہے ارمائی حدیق ہم نے آج اس گفتوبے میں ثابت کرنے کی کشکی کہ حسن علیہ السلام کتنی آیات پرانی میں شامل ہیں ذہن میں رہے گا میں نے کچھ آیتیں ابھی پڑھیں سورہ رحمان کی آیتیں پڑھیں آیت مغدد اشارہ کیا آیت تطھیر سورہ کوسر سورہ بہر ان سب میں حسن شامل ہیں تو اگر حسن کے مقابلے میں جسے ماننے والے ہو اس کے لئے بھی تو کوئی آیت لاکھے لگا کہ کوئی اور آیت کسی کے لئے جنہیں آپ مان رہے ہیں بھئی حسن مشتبہ کے لئے تو آیت ہے کہ سبحان اللہ جی اس آیت میں مصباح یعنی چراغ سے مراد حسن علیہ السلام شجر مبارکہ کے ذکر ہے تو شجر مبارکہ کے مقابلے میں شجر ملونہ کا ذکر بھی دوانا پران میں شجر تیبہ کے مقابلے میں شجر خبیصہ کا ذکر بھی دوانا پران میں مجھے یہاں وضاحت نہیں کرنی کون شجر ملونہ ہے اور کون شجر خبیصہ ہے خدا کی قسمتے کوئی نام نہیں لینا ہے آپ لیکن میں اتنا جانتا ہوں جو جو شجر تیبہ کے مقابلے پر آیا بہت سامن آ رہی ہے وہ یقینہ شجر خبیصہ ہے اور جو شجر مبارکہ کے مقابلے پر آیا تو آج کی غصور خلاصہ یہ ہوا کہ مولا حسن علیہ السلام اتنی آیتوں میں حسن سخی نہیں حسن کریم آج کریم اہل بیل سے مانگیے گا جتنا ہو سکے آپ کو اللہ تعالیٰ میں جتنی توفیق دیئے کچھ نہ کچھ لوگوں کو کھانا کھلاتے رہا کر اس کا بڑا آجا ہے حضور نے فرمایا کہ کھانا کھلانے کا سواب اللہ کے سوا کو نہیں جانتا آپ پانچ ہزار لوگوں کو نہیں کھلا سکتے اللہ نے جس کو جتنی توفیق دیئے دو لوگوں کو کھلا سکتے ہیں دو کو کھلائیے اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والے بہت بہت ہے انشاءاللہ